معزز مہمانِ گرامی بالخصوص شہدائے پاکستان کے بہحوصلہ اور عظیم لوائکین جنرل آفیسرز آفیسرز پاک فوج کے بہادر غازیوں خواتین حضرات السلام علیکم میں آج جوم شہدائے پاکستان پر بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ انقریب میں اپنی چوٹالیس سالہ ملٹری سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں اس دفعہ یوم شہدائے پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کہ ہمارا فخر ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے لوائکین کے حوصلے اور صبر و استقامت کو بھی دعا دیتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فوج کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی تمام دنیاوی ذریعات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں آرمی کمان کے چھ سالہ مدد میں ہزاروں شہدائے کے گھروں پہ تازیت کے لیے گیا اور آفرین ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کے حوصلوں کو بلند پایا جس نے میرے حوصلے کو بھی تقویت بکشی میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی قربانیوں کا صلح تو نہیں دے سکتے لیکن آپ کے پیاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی یہ ہر طرح سے مدد کریں گے معزوز حاضرین پاکستان فوج کے عظیم سپائی زمانہ جنگ ہو یا ام ایلو سی ہو یا فاٹا بلوچستان کے سنگلاک پہاڑوں یا سیچن کی برف پوچ چوٹیاں ہر وقت جان ہتیلی پر رکھ کے مادر وطن کے دفاع پر ممور رہتے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں چھ سال اس عظیم فوج کا سپہ سلا رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج اسی طریقے سے کامیابی کے جھنڈے گارے گی معزوز حاضرین فوج کا بنیادی کام ملک کی جگرفیائی سردوں کی حفاظت ہے لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استعداد سے بڑھ کر قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ فاتف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لس سے ملانا یا فاتف کے انضمام کرنا بارڈر پر بار لگانا قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے کرز کا اجرہ کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹیڈی دل کا خاتمہ سلاب کے دران امدادی کروائی ہو فوج نے ہمیشہ اپنے میڈٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے شہروں اور دھیاتوں میں جو امن ہے اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں شہدہ کی قرمانیاں ہیں جن کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا کیونکہ جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں محضرت حاضرین میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عمومن لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ بات انیس سو اکتر میں ہمارے فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے بتالک ہے میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی لڑنے والے فوجوں کی تطاعت 92 ہزار نہیں صرف 34 ہزار تھی باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے اور ان 34 ہزار لوگوں کا مقابلہ دھائی لاکھ انڈین آرمی دو لاکھ ٹرین مکتی بینی اگینس ڈیز ہیوی آرڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی جس کا اطراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانکشاہ نے بھی کیا ہے ان بہادر غازیوں